اسلام علیکم ویڈیویس کیسے ہم سب امید ہے آپ سب حیریاں سے ہوں گے ملکم بیک ٹو اینادر ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی مزددار سا بیف کابلی پلو بنانے کے ریسپی اور یہ ہے ایڈ سپیشر ریسپی آپ اس کو ایڈ پر بنائیے گا اور انجوائی کیجئے گا بہت ہی مزددار بہت سمپل سی ریسپی ہے اور بہت آسان سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے میں نے لیا یہاں پہ ہاف کپ کے قریب آئل اور اس میں میں نے ڈالے جی ون میڈیم سائز کا پیاز اچھا یہاں پہ میں جو بنا رہی ہوں پلاو وہ آدھا کلو گوئچ کے ساتھ سے بنا رہی ہوں اور آلموس آدھا کلو ہی چاول بھی میں نے لیا ہے تو جتنی دیر میں پیاز براؤن ہوتا ہے اتنی دیر میں میں گاجر کو قدکش کر لیتی ہوں یہ میں بس ایک لائج سائز کی گاجر ہے اگر آپ کے بس لائج نہیں ہے تو آپ ٹو میڈیم گاجر لے سکتے ہیں اس کو میں نے چھل کے اچھا طرح سے پیل آف کر کے واش کیا تھا اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں اس کا جولین کر رہی ہوں آپ اس کو بھائے ہینڈ بھی جولین کر سکتے ہیں تھوڑا سے لمبے سائز کا اس کا قدکش کرنا ہے اور اس طرح سے میں اس کو قدکش کر کے رکھ لوں گی اس کے بعد میں نے لیا آلموس ہاف کپ کے قریب کشمش کشمش جو ہے نا اس میں بسیکلی بلیک جاتی ہے لیکن آپ کے پاس کوئی بھی ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کو میں نے بڑی اچھی طرح سے واش کر کے بھی گو کے رکھ دیا ہے تو اس کو آپ نے بڑی اچھی طرح سے واش کریں کیونکہ کشمش میں تھوڑی پور دسٹ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں تو آپ کے سارے پلاؤ کا ٹیسٹ حراب کر دے گی اگر آپ کے موں میں جو ہے نا وہ دسٹ پارٹیکلز جال جائیں تو دیکھیں کتنا پیارا سا جولین کٹ اس کا ہو چکا ہے اتنی دیر میں بس میں نے اس کو بھی واش کر کے رکھ دیا تھا اور یہ سارا جو ہے نا میرا جو پرپیشن تھی وہ دن تھی اچھا یہاں پہ میں نے گوشت کو وائل کر لیا تھا اس طرح سے میں نے ہڈی والا گوشت لیا ہے ہڈی اور بوٹی مکس میں نے گوشت لیا تھا اس میں میں نے ڈالا ہے جی وان ڈیبل سپون نمک اور تھوڑا سا گرم مسالہ وغیرہ ڈال کے میں نے اس کو وائل کر لیا تھا یہاں پہ دیکھیں اچھا سا پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے اچھا سا براؤن کلر تک لے کے آنا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے جی وان ڈیبل سپون ادر اکلیسن کا پیسٹ یہ بھی اچھے سے ملٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہم نے اس کو اچھے سے براؤن کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم باقی کا پروسس کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں اچھا سا ملٹ بھی ہو چکا تھا دیکھ لیسن کا پیسٹ اور بہت اچھا سا کلر بھی آ چکا ہے براؤن کلر کا ہو چکا ہے ہمارا پیاز بھی تو اس پوائنٹ پہ سب سے پہلے آپ نے اس میں گوشٹ ایڈ کرنا ہے میں نے اس میں سے یہاں ساری ڈرین کری کہ اس میں ڈال دیا یہ گوشٹ یہاں کو آپ نے بھی اس بلکل بھی نہیں کرنا ہے اسے یہاں کو ہم یوز کریں گے پلاؤ کے لیے اور یہاں پہ میں نے سارا گوشٹ اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد میں اس کے اچھے سے مکسنگ کروں گی اس کو اپنے بھوننا ہے بہت اچھی طرح سے کم از کم بھی آٹھ سے دس منٹ تاکہ سارا جو کچھا پن ہے گوشٹ کا وہ اچھی طرح سے ہتم ہو جائے اور اس کے اچھے سے بنائی ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں باقی کے انگریجنس ڈالنے ہیں مسالے اس میں ایڈ کرنے ہیں بہت کم مسالے اس میں جاتے ہیں بہت ہی مذہدار پلاؤ بنتے ہیں پلاؤ مسالہ پاودر بنانے کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اور اس کے بعد میں نے نمک ڈالا ہے وان ٹیپ سپون تھوڑا سا میں نے نمک ڈالا تھا یہ ہنی میں بھی میں نے اسی ساب سے کم ڈالا ہے اینڈ میں میں دوبارہ سے چکھلوں گی اگر مجھے کم لگے گا تو میں دوبارہ ڈال دوں گی اچھا آپ کے پاس اگر پلاؤ مسالہ پاودر نہیں ہے تو آپ میری ریسپی کو فالو کر کے پلاؤ مسالہ پاودر بنا سکتے ہیں اگر آپ نے وہ بھی نہیں بنایا ہے تو آپ اس میں ہوئی گرم مسالہ پاودر ڈالسکتے ہیں اس کے لئے اسے کوئی مسALہ بھی نہیںreadے اچھا لوگ گرم مسلición گرمپ لاو مسلم پاودر ہے تو میں نے دری سے positionsلال میرش ڈالی گیا تو میں آپ کے پاس وہ نہیں ہے توστε ANNAS مسارے پاودر کے ساتھ کریں گے کھڑی لال میریش کھا اچھا اسے کی مسل کی بنائی کر لیتا ہے اس کے بعد میں بھی پانی Une mug lleva پانی You'll Ward اور چاہتے ہو الیر وضافت کرے ہیں دور's میں اس میں shrق نمک ایڈt کر دوں گی اس کے بعد میں اچھو طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد میں تھوڑی دیر کی لیے بوائلہ آنے دوں گی اس کے بعد میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی چاوال ہے کر دوں گی اور یہاں بے میں نے اسے سبض ایز میں ایڈ کر دیا ہے اور چاوال جوideo ہیں ہیں میں نے اچھو طرح سے واش کریں کے پر نے بیگو انہیں دیا تھا چاولوں کو آپ کا مز کم بھی ہاف آر دیں تاکہ اچھی طرح سے وہ کھل جائیں اس کے بعد آپ ان کو پکائیں تو بہت اچھے سے کھلے کھلے سے چاول بنتے ہیں آپ کے تو یہاں بھی بس چاول میں نے اچھی طرح سے جو واش کر کے رکھے تھے ان کو میں نے ڈال دیا ہے جب پانی میں اچھا سا بوائل آ گیا تھا اب یہاں پہ ہم نے اس کو اچھا سا بوائل ایک اور دینا ہے اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے جب تک کہ چاولوں کو دم آ جائے اور اس کے بعد ہم دم کس طرح سے دیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سو بھی ہے قبل پر نام بنانے کا آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اچھا یہاں پہ دیکھیں اچھا سا دم آ چکا تھا اس پوائنٹ پہ آپ تھوڑی دیر کیلئے چاولوں کو کور کر دیا کریں تو چاول بہت اچھے سے کھل جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ مکس کر لیا ہے وائل اس کو اچھا سا آ چکا تھا اس پوائنٹ پہ میں اس کو کور کر دوں گی اور کور کر کے آپ نے اتنی دیر پکانا جتنی دیر میں اچھا سا اس کو دم آ جائے گا اچھا جی اب یہاں پہ نیکسٹیپ پہ چلتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے جی پین کوئی بھی پین آپ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لیا ہے نان سٹک پین اس میں میں نے ٹو ٹو ٹری ٹی بل سپون ڈالا ہے جی آئل آئل ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں ڈالنی ہے جی گاجر جو آپ نے قدو کش کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو آپ نے تھوڑا سا سواتے کر لینا ہے میرے پاس جو جولین کٹ ہے وہ تھوڑا چھوٹے سائز کا ہے مدد پتلے سائز کا ہے تو مجھے تھوڑی دیر کیلئی اس کو سٹر فرائر کرنا پڑے گا تو آل موسٹ میں اس کو دو سے تین منٹ کیلئے چلا لوں گی اس میں میں نے ڈالنی ہے جی گاجر اور اس کو آپ بس تھوڑی تھوڑی دیر بار چلاتے رہیں اور اس کے بعد اچھی سٹر فرائر ہو جائے گی دو سے تین منٹ میں اس کے بعد آپ نے اس میں کشمش شیڈ کر دینی ہے اچھا کچھ لوگ پہلے گاجر کو فرائر کر لیتے ہیں اس کے بعد کشمش شیڈ کرتے ہیں تو مینز گاجر کو نکال کے پھر کشمش کو فرائر کرتے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں آپ ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں پر میں نے دیکھی گاجر کے ساتھ ڈال دی تھی کشمش اور کشمش کو اب میں اچھا ساتھ دو سے تین منٹ اس کو بھی اچھا ساتھ فرائر کر لوں گی اور یہ والا جب ایک سٹر ہے میں ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی جب تک کہ چابلوں کا اچھا ساتھ دم آ جائے اور اس کے بعد کیا پروسس کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ڈیفرنٹ ریسپیز ہیں کابل بلاو بنانی کی لیکن میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی مزہدار اور بہت ایزی والی ریسپی شیئر کی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ آلموس چابلوں کو دم آ چکا ہے یہ دم کا ہی پوائنٹ تھا اس کا اس پوائنٹ پہ میں نے یہ سارا اس کی پرستر سے لے کر دیا ہے گانش کر دیا ہے اور گانش کرنے کے بعد آپ نے اس کی مکسنگ بلکل بھی نہیں کرنی ہے بس آپ نے اس طرح سے اس کو سارے کا سارا جو مکسچر ہے میں نے جو فرائر کر کے رکھا تھا اس کے پر میں نے ڈال کے اس کو میں نے دم دے دیا تھا آلموس 15 منٹس کا اور یہاں پہ کابلی پلاو بلکل ریڈی ہو چکا تھا بہت ہی مزیدار یہ پلاو بنا تھا بہت مزیدار یہ پلاو بنا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میں اس کو نکا رہی ہوں کتنے مزیدار سے چاول کھل 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 سے بنے ہیں حالانگے کوش کے پلاو کو سمجھا جاتا ہے کہ اس میں چاول بیٹھ جاتے ہیں لیکن کبھی بھی آپ کے چاول بیٹھیں گے نہیں اگر اس طرح سے آپ سٹیپس کو فالو کریں گے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا حیاء رکھنا پڑتا ہے اور یہ دیکھیں مزیدار سا کابلی پلاو بلکل ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بگرہ عید آنے والی ہے آپ اس پر ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہیلزی ریسپی ہے کب مسالوں سے بننے والی اور بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے تو ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر میری چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا thank you so much for watching